اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آپ کے سلیبس میں سکس چپٹر شامل تھے انگلیش کے ٹیکس بک کے اور وہ ہم نے کر لئے تھے کل کمپلیٹ ہو گئے تھے ہمارے آج ہم کریں گے یہ نریشن کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے ایکٹیو پیسیو کی بھی ہم کافی حد تک پریکٹس کر چکے ہیں تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ نریشن سٹارٹ کرتے ہیں کل سے ویسے میں پھر کوشش کروں گی دوبارہ سے بک کی رویان آپ کی سٹارٹ کروا دوں یا پھر فردر آگے کچھ چپٹر پڑھ لیتے ہیں آج ہم نے جو کرنا ہے پہلے اس کو دیکھیں آج ہم نے یہ نریشن کرنی نریشن میں کلاس میں ویسے آپ کروا دی تھی آپ کی کمپلیٹ ہو گئی تھی اب پھر ہم اس کی رویان سٹارٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے جو ڈائریکٹ سینڈینس ہوتا ہے اس ڈائریکٹ سینڈینس کو ہم جو انڈائریکٹ سینڈینس میں چینج کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نریشن اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے تو آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ ڈائریکٹ سینڈینس کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ سینڈینس وہ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے نا ایک کسی کی کہی بھی بات کو بغیر کسی تبدیلی کے بیان کر دیا جاتا ہے اس کو انکوٹیشن مارکس میں یا انورٹیڈ کوماز کے اندر اس بات کو لکھا جاتا ہے آپ بھی جب کوئی ایسے وغیرہ لکھتے ہوں گے تو اس کے اندر جب کسی کا کول لکھتے ہیں آپ یا کسی کی کہی بھی بات لکھتے ہیں کوئی فرمان لکھتے ہیں تو آپ یہ کوماز لگاتے ہیں نا تو اس کوماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بھی کہی بھی بات کو ایز ایٹ ایز لکھ رہے ہیں اور اب اس فکرے کے دو حصے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے باہر جو ہے وہ بات کہنے والا ہے اور اندر جو ہے وہ کہی ہوئی بات ہے اب جو باہر والا حصہ ہے کوماز کے اس کو کہتے ہیں ریپورٹنگ سپیچ اور جو اندر والا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ریپورٹڈ سپیچ اب یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے میں اس سے آگے آپ کو یہی والی باتیں کہوں گے مطلب یہ والی بات جو ہے یہ یہ بتا رہا ہے اور جو یہ بتا رہا ہے وہ کہی ہوئی بات ہے وہ ریپورٹڈ سپیچ ہو گئی اور یہ کہنے والا ہے وہ ریپورٹنگ سپیچ چکے اب ہم تبدیلیاں کیا لے کر آتے ہیں اس میں ہم اس کے اندر جنریشن ہے سیمپل سے لے کے کمپلیکس تک ہوتی چلی جاتی ہے اور اس میں ڈھیروں تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہے لیکن ہم آج بالکل سٹارٹ میں کر رہے ہیں تو میں جیسے جیسے آپ کو جو جو چینجز بتاتی جاؤں ہوں آپ نے وہ چینجز اپنے مائنڈ میں رکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے یہ جو قوماز ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں یہ قوماز قوماز ختم ہوتے ہیں نا تو اس کی جگہ پہ یہ دیٹ کا ورڈ یوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ قوماز ختم ہوں گے تو یہ ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں آئے گا نا کیونکہ ڈائریکٹ کی تو پہچان ہی یہ قوماز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ریپورٹڈ سپیچ ہے اس کے اندر جو پروناؤن یوز ہوتے ہیں نا ان پروناؤنز کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ آئی جو ہے یہ آئی ہی نہیں رہے گا آپ نیچے دیکھ ساتھ ساتھ اس اگزیمپل کو دیکھتے جائیں ہی سیز آئی ایم آ بوائی جب میں نے اس کو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں چینج کیا تو میں نے لکھا ہی سیز دیٹ ہی ایز آ بوائی تو اب آپ دیکھ رہے گئے کہ آئی کے جگہ پر ہی آ گیا تو یہ پروناؤن جو تھا یہ چینج ہو گیا یہاں پہ ہی کیسے آ گیا ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہاں ہی لگانے تو اس کے لئے رولز ہوتے ہیں کہ اب یہ جیسے آئی ہے یا we ہے یہ first persons کہلاتے ہیں نا تو یہ first persons ہوتے ہیں اور یا ان کے تمام کیسیز ہوتے ہیں جیسے کوئی اس کا سبجیکٹیو کیس ہے تو یہ تو آئی وی ہے اس کے علاوہ objective کیس ہو گیا میں ہو گیا اس ہو گیا اور اس کے علاوہ جو ہے má ہو گیا می ہو گیا اور آر ہو گیا تو ان سب چیزوں کو جو first پرسن کے تمام کیسیز ہیں اور ان کو چینج کرتے ہیں ہم ریپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ کے ساتھ اب یہ والا جو سینٹینس ہے اس کا سبجیکٹ کون ہے ہی ہے نا تو اس کے اس کے اکورڈنگلی ہم نے ریپورٹڈ سپیچ کے ہم جو فرس پرسن ہے اس کو تبدیل کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ چونکہ ہی تھا تو ہم نے اس کی اسی کے اکورڈنگلی اس کو آئی کو ہی میں تبدیل کر دیا he says that he is a boy اب یہاں ام ہے اوپر تو لیکن یہاں پہ is ہے یہ کیوں ہے کیونکہ جب pronoun چینج ہو گیا تو اس نئے والے pronoun کے اکورڈنگلی اس کے helping verbs آئیں گے ٹھیک ہے she says i was ill she says that she was ill اب یہ she ہے اب یہاں پہ اوپر والے سینٹینس میں ہی میں چینج ہو گیا تھا تو یہاں شی میں کیوں کیونکہ اب یہ یہاں پہ ہمارا جو بھی سبجیکٹ ہے ریپورٹنگ سپیچ کا یہ اس کی اکورڈنگلی چینج ہو گیا ہے آگے دیکھیں they say we shall play a game they say that they will play a game اب یہ یہاں پہ جو we تھا وہ they میں چینج ہو گیا اور shall جو تھا وہ will آگیا کیونکہ یہ will آگیا اب دیکھیں اکورڈنگلی ٹھیک she says to me i shall read stories sorry ali says to me i shall read stories ali tells me that he will read stories اب یہاں پہ نا آپ یہ دیکھیں کہ میں نے tells کیوں لگایا tell اب یہ والا point بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ والا جو ریپورٹنگ سپیچ ہے اس ریپورٹنگ سپیچ کے اندر یہ سبجیکٹ ہے علی اور اب می جو ہے یہ object ہے یعنی object موجود ہے جبکہ پچھلے تین sentences میں object موجود نہیں تھا جب object موجود نہیں ہوتا تو پھر say ہے نا وہ say ہی رہتا ہے اور اگر یہ object موجود ہو تو پھر یہ say یا says جو ہے یہ tell یا tells میں change ہو جائے گا اس لیے یہ ہاں پہ change ہو گیا ali tells me that he will read stories salma says to me my leg hurts salma tells me that her leg hurts اب یہاں پر بھی ہم نے tells لگایا کیوں کیونکہ object موجود ہے اور یہاں پہ ہر اب یہ جو مائے ہے ٹھیک ہے یہ possessive case آگیا تو ہم نے مائے کو کیا کیا سلمہ کے recording لیے لگایا first person ہے نا یہ first person والے تمام cases جو ہیں وہ اور ریپورٹنگ سپیچ کے subject کے recording کی change ہو گئے سلمہ جو ہے وہ ایک girl ہے female ہے تو female کے لیے مائے کی جگہ ہر آگیا ٹھیک ہے اور leg hurts یہ اسی طریقے سے رہا ہے یہ اب آپ کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو میں نے جو کچھ پوائنٹس سمجھائیں وہ اپنے mind میں رکھنے end میں میں پھر revise کر رہی ہوں کہ reported speech کا جو first person ہے اور اس کے جو تمام cases ہیں وہ reporting speech کے subject کے accordingly change ہو جاتے ہیں جب direct سے sentence indirect میں آتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو inverted commas ہیں یہ change ہو جاتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں انہیں ختم کر دیا جاتا ہے اور یہاں پہ that آ جاتا ہے اگر یہ inverted commas اسی طریقے سے لگے رہے تو یہ sentence direct ہی رہے گا اور جو میں نے تیسری بات جو آج کی ہے ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر reporting speech کے اندر object موجود ہے تو یہ say جو ہے وہ tell میں یا tells change ہو جائے گا اور اگر یہاں پر نہیں ہے object موجود تو پھر یہ say ہی رہے گا ٹھیک ہے اب یہ آپ نے اب آپ نے کیا کرنا ہے خود سے اسی type کے نا 15 to 20 sentences بنانے ہیں پھر ان کو آپ نے change کرنا ہے indirect میں اور پھر ان کو آپ نے school میں home work return home work کے ذور پر submit کروانا ہے اگر آپ لوگ خود سے یہ practice نہیں کریں گے تو یہ چند فکرے کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی جتنی زیادہ practice کریں گے یہ اتنا آپ کے mind میں بیٹھیں گے تو اس کے لیے نا آپ نے انہی جیسے ہی جیسے اب یہ ہے he says i am a boy تو آپ اسی type کے بہت سارے فکرے خود سے بنا سکتے ہیں جو جیسے میں class میں بھی آپ کو بنواتی تھی نا آپ کہہ سکتے ہیں he says i play hockey آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں he says i am happy he says i have 10 rupees اس طرح سے بنائیں زیادہ سارے اور پھر ان کو اس کے accordingly change کر دیں پگڑ کے ٹھیک ہے یہ آپ کا آج کا homework ہے i hope کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا class میں آپ کی میرا خیال ہے کہ میں 20 سے 30 تک فکرے آپ کو لکھواتی ہوتی تھی i am sure کہ آپ کی practice بہت اچھی تھی تو یہ تو آپ کو بہت easy لگ رہے ہوں گے تو آپ ایسا کیجئے گا ان کی مزید practice کیجئے گا تاکہ یہ آپ کو بھولے نا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ